اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ سپریم لیڈر بلاورستان نیشنل فرنڈ ممبر گلگت بلدستان اسیمبلی نواز خان ناجی صاحب یہاں پہ موجود ہیں ہم یہاں پہ پریس کلپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کہ جو اس وقت مرکز میں تحریک انصاف پر اثر اقدار آنے والی ہے کیا یہ تبدیلی کی ہوا گلگت بلدستان میں بھی آئے گے کی نہیں جی ناجی صاحب تینکو سر آپ نے ٹائم دیا آپ کس تبدیلی کی بات کرتا ہے ایک حکومت کی تبدیلی یا عمران خان جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں عمران خان کی تبدیلی بھی ساتھ یہ ہے کہ اس وقت جو زور شور سے باتیں ہو رہی ہیں کہ قائد ایوان کی تبدیلی حکومت کی تبدیلی سے تو مجھے کوئی کار گرز نہیں ہے پاکستان میں جو حکمران آئے جائے اس سے کوئی گرز نہیں ہے جہاں تک عمران خان تبدیلی کی بات کرتا ہے تو جن کے خلاف تبدیلی آنی تھی عمران خان کی مدد سے مزے سے اس تبدیلی کو روکا گیا ہے بس عمران خان کی وجہ سے اس تبدیلی کو روکا گیا ہے ذریعے سے وجہ نہیں کہا میں نے ذریعے سے روکا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر پھر کیا ہوگا منظرنامہ کیا ہوگا منظرنامہ جو آئے گا آپ آگے دیکھیں گے میں کیوں خمخہ پیش گویاں سر آپ دیکھیں کوالٹیشن ہے اور سینئر تجزیہ کار ہیں آپ کا وسیع تجربہ ہے سیاست میں ملکی اور بینالکہ پر کیا کہیں گے بس تبدیلی فی الحال رک گئی ہے تو آگے ہو سکتا ہے تبدیلی آ جا گلگت بلستان میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے کوئی اثرات نہیں ہوں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے گلگت بلستان براہ راست جو ہے وہ حکومت کے اندر میں ہے حکومت پاکستان کے اندر میں حکومت پاکستان میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے نا حکمران تبدیل ہوا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس وقت جو گلگت بللستان میں جو حکومت ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے کل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر واقعی حکومت کو کوئی اگر وہاں کا وزرالہ صحیح کام نہ کر سکے یعنی ان کا اطمان نہ برقرار رکھ سکے تو اس کے خلاف تبدیلی آ سکتی ہے اسمبلی کو توڑا بھی جا سکتا ہے ایکزیم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ ایکچول حکومران ان سے غیر مطمئن ہو یا وہ کوئی اس طرح کا چینچ چاہتے ہو اپنے کارندو میں چینچ چاہتے ہو باقی تو کوئی نہیں ہو ایکچول حکومران صاحب کی کیا مراد ہے ایکچول حکومران جو پاکستان پر حکومت انیس سو سنتائلس سے چل رہی ہے ایک سیٹ اپ ہے ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اس میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں عوام اس وقت وزیرالہ سے مطمئن ہے عوام اللہ کی ذات سے نعوذب اللہ مطمئن ہے مجھے نہیں پتا لیکن وزیرالہ سے کیا مطمئن ہو سکتا ہے پاکستان میں کوئی کسی سے مطمئن نہیں ہے ہم صوبائی حکومت کی بات کرتے ہیں وہ لوگ آوام سے ہی پوچھے چونکہ آوام کے ایک فرد کے حصیت سے اتنی کوئی بے اعتمادی بھی نہیں ہے لیکن کوئی بڑا اعتماد بھی نہیں ہے ہم رہتے پاکستان میں ہیں اور فرض ادا کرتے ہیں پاکستان کا اور ہم حق مانگتے ہیں سوزرلین کا تو وہ ویسے بھی نہیں ملنا سر یہ گورننٹ ساڈر کدھر گیا اس وقت 9 چل رہا ہے یا 18 چل رہا ہے وہ جدر گیا آپ ڈون لے وہ 9 بھی نہیں 18 بھی نہیں وہیں گورننٹ ساڈر چل رہا ہے جو ستر سالوں سے چل رہا ہے کوئی نئی بات تو ہے نہیں ستر سالوں سے جو چل رہا ہے وہیں چل رہا ہے 9 بھی وہیں تھا 18 بھی وہیں ہیں آنے والا بھی وہیں ہوگا تو اپوزیشن کی کیا حکمت علی ہے سر وہ اپوزیشن لیڈر سے پوچھے چونکہ میں تو لیڈر نہیں ہونا میں بھی زیادہ معلومات نہیں ہے کہ ان کا آپ اس میں پھر کیا نئی سرے سے ہماری کوئی سب بنزلی ہوئی ہے آپ کو لگ رہا ہے سر یہ ہوا جو اس وقت تبدیلی کی چلی ہے گلگت بلدستان میں ممبران اسمبلی بھی کہیں مرکزی جو حکومت ہے اس کی طرف ہولیں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے سر پاکستان میں جی جی پاکستان کی جو ہوا چلی ہے اقتدار کی بات مطلب وہ الیکشن ہوئے ہیں وہ تو ہوتے رہیں گے ہو سکتا ہے وہاں پر وقت سے پہلے الیکشن کرائے یا بیس میں کرائے تو وہیں تبدیلی تو آئی ہے اس میں تو کوئی کوئی تو نہیں رکھ سکتا وہ تو سلسلہ چلے گا اور کوئی تبدیلی تو میں محسوس نہیں کر رہا وہیں چل رہا ہے جو پہلے سے تھا ممبران کی وفاداری تبدیل کرنے کی نہیں وہ یار وفاداری چھوڑ دے وفاداری کا تبدیل ہونا وہ ممبران سے پوچھا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں کسی کا وفادار نہیں ہوں خدا کے فضل سے نہیں عوام کے تو وفادار ہے نا سر نہیں عوام کا وفادار ہوں تو بس عوام کے ساتھ ہوں نہ خراب کہا یہ جاتا ہے کہ ہم عوام کے لیے وفاداریات تبدیل کرتے ہیں علاقے کی تعمیر تبدیل کے لیے کرتے ہیں اس میں کس سطح تک سچائی ہوتی وہ تبدیلی کرنے والوں کو سر پوچھیں میں تبدیل نہیں ہو رہا ہوں تو مجھ سے آپ کیوں پوچھتے ہیں نہیں سر ظاہر ہے ایک جو کہ اگر میں کوئی تبدیلی لاؤں اپنے آپ میں تو اب مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں تبدیل ہوئے لیکن اب اگلی آدمی کوئی تبدیل ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں سر ممبران اسمبلی جو حکومت ہے مسلملی قنون کی اس نے تو ایک ایسا آرڈر جاری کیا جیو عوام کو مطمئن نہ کر سکا اپوزیشن نے احتجاج کیا یہ ایسا ستر سالوں سے کوئی اتمان نہیں کر سکا یہ کوئی ایک مسلملی کی بات تو نہیں تھی ابھی کیا آپ امران خان کی گورنمنٹ سے کچھ توقعات وابست ہیں گلگت بلستان کے سٹیٹس کے حوالے سے میں کسی سے توقع نہیں رکھتا میں اپنے دست بازو پر توقع رکھتا ہوں میں اپنے لوگوں پر اور جدوجہت پر توقع رکھتا ہوں میں کسی عمران خان یا کسی بھی خان پر توجہ نہیں رکھتا سے توقع نہیں رکھتا چاہے جتنا بھی ترم خان گلگت بلستان میں ترم خان سبھی نہیں رکھتا ہوں بلکل بھی نہیں کیوں وہ تبدیلی لائے گا تو اپنے لیے لائے گا میرے لیے تھوڑی لائے گا مجھے خود اپنی تبدیلی لائنی ہے جب تک مجھے مطا کرنے ہیں تب تک کوئی بھی ترم خان کی تبدیلی سے وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی وہ تو لوگوں کو خود جدوجہیت کے ذریعے اپنے تحریک کے ذریعے سے تبدیلی لائنی ہے نا چیف جسٹس کے دورے گلگت بلستان چھوڑی یار چیف جسٹس چیف جسٹس پاکستان تو انہوں نے بڑے چیف جسٹس پاکستان گلگت کے کیوں آئے تھے گھومنے آئے تھے گھومنے آئے تھے تو گھوم کے آیا ہوگا مجھے کیا پتا گلگت بلستان کے لوگوں کو بڑے آخر بات گلگت بلستان کے لوگوں کو کیا چاند تلو ہو جائے اس سے بھی توقع ہے سورج تلو ہو جائے اس سے بھی ستاروں سے بھی موسمیں بہار سے بھی خزان سے بھی سمر سے بھی توقعات رہتے ہیں وہ تو رکھنا چاہیے اسے کیا پڑک پڑتا ہے وہ کوئی بات نہیں ہے تو ایک کنکولیجن دے دیں سر گلگت بلستان میں مستقبین میں کیا ہونے جا رہا ہے انڈیا سے مزاکرات کی بات کی عمران خان سے اس نے دورے کی دعوت دی ہے تو کیا ہونے جا رہا ہے سر کچھ ہے تیزیہ کرے ہیں مجھے کیا پتہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ بڑے لوگوں کو پتہ ہوگا مجھے کیا پتہ کیا ہونے جا رہا ہے گلگت بلستان کے بارے میں اتنا کوئی مجھے تو معلومات نہیں ہیں سر گلگت بلستان کی تقریباً اگرہ ہسٹی اور پورے اس کی بات کرتے ہیں تو اس پر اگر نواز خان ناجی کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا اور آپ کو اس پر اوبار نہیں ہے یہ پر ایسی سوالیاں نشان ہے وہ جیسا بھی ہوگا اگر ایک دو سال میں پتہ چل جائے گا جو بھی ہوگا پتہ چلنے سے پہلے آپ اندازیں نہیں ہیں میں کوئی شیخ رشید نہیں ہویا آپ کے مندور وصان نہیں ہویا چھوڑو اگر مجھے پتہ بھی ہے تو نے بتاتا ہوں مجھے پتہ ہے تو بھی نہیں بتاتا ہوں ناجی صاحب یہ بتائے کہ اگر وزیرالہ مرکز میں حکومت بنتے ہی وزیرالہ چینج ہو جائے تو یہ روایت گلگیت بلتستان کے لئے اچھا ہوگا یا پرا ہوگا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے چونکہ گلگیت بلتستان کے وزیرالہ یا پاکستان کے وزیراعظم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کے تبدیل ہونے یا نہ ہونا وہ تو سلسلہ رہے گا میں ایک تحریکی آدمی ہوں جب تک لوگ اپنی جدوجہد کے ذریعے سے وہاں کوئی چیز نہیں بنائیں گے سسٹم چھوٹا سا چھوٹا ہی کیوں نہ سہی چھوٹا سا چھوٹا مطلب چھوٹا سا اختیار ہی کیوں نہیں لیں گے اس میں اس کو خواہیت ملیں گے یہ جو صدقے میں دی جاتی ہے اس سے کچھ نہیں ملا آج تک بھی نہیں ملا اور آندہ بھی نہیں ملے گا اور دوسری بات میں اپنے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آزادی اور میڈیا کی آزادی اور اس طرح کی چیزوں سے کے وجہ سے جو ہے لوگوں میں ایک ایسا ایک آوٹ پٹانگ ایک کریٹک ایک سیچوئیشن پیدا ہوئی ہے کہ بلکل ہی مدر پیدر آزاد جسے کہتے ہیں نا بس صرف بخالفت ہی کرنی ہے ہر چیز کی کوئی چیز اچھا بھی ہوتا ہے تو اس کو نہ ماننا وہ ایک ایسی سیچوئیشن پیدا ہوئی ہے مجھے یہ پتا ہے کہ آگے چل کر اس علاقے کے اندر سیاست جو ہے بہت زیادہ مشکل ہوئی یہ جو نواز خان ناجی صاحب جس جدوجہت کو لے کے چل رہے ہیں اس کی پذیرائی پورے گلگت بلتستان میں ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتی تو کیا اس کے پیچھے نہیں آتی کوئی طاقت ہے نہیں کوئی طاقت نہیں ہے یا کوئی شعور کی کمی ہے نہیں وہ شعور کی بھی نہیں وہ جو نظر نہیں آتی میری جدوجہت کے ساتھ لوگ ساتھ جتنا نہیں دیں گے اتنے پریشان اور درپدر اور افراد تفریق شکار رہیں گے جس لوگ میری جس دن میری تحریف کو مضبوط کریں گے اس دن لوگ خود محسوس کریں گے کہ انہیں وہیں کچھ مل رہا ہے جو ان کی ضرورت ہے یا ان کا حق ہے میں یہ سمجھتا ہوں شکریہ